دوستو ہاتھ آپ جمہو کشمیر پولیس سب انسپیکٹر کی جو پوسٹیں نکلیں اس کے بعد پھر ان کے اگزیم ہوئے اگزیم کے بعد پھر کی آگئی اور کی آنے کے بعد بہت سارے بچوں کا یہ رہا کہ کچھ کوششن کے مارکس سے ہی نہیں ہیں کچھ کوششن کے آنسر غلط ہیں پھر اس پہ کام ہوا اور فائنلی پھر جمہو کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ کی طرف سے ایک فائنل ریزلٹ آیا جس ریزلٹ میں بہت سارے ایسے دیکھے گئے کہ ایک ایک گھر کے بھائی بھین کزنز جو ہے وہ سیم سیم مارکس لے کے آ رہے تھے تو کچھ بچوں نے اس پہ ڈوٹ کیا شک کیا کہ نہیں کچھ گربڑ ہوئی ہے تو اس کو بہت سیریسلی ال جی ایڈمنسٹریشن نے لیا اور اسپیشلی لیفٹین گورنر انریبل منوش سینہ صاحب نے ایک انکواری بٹھا دی اس انکواری کو ہوم سیکٹری ہیڈ کرنے لگے اور ہوا یہ کہ وہ انکواری اس بیس پہ ہوئی کہ آپ پتہ کروائیں کیا واقعہ ہی یہ جو اوبییکشن ریز کیا جا رہا ہے ڈیفرنٹ سٹورنٹس کی طرف سے ڈیفرنٹ ایسپائرنٹس کی طرف سے کہ بھئی پیپر لیک ہوا ہے یا مارکنگ میں کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے یا کوئی اور طریقہ ازمایا گیا ہے جس طریقے سے بچوں کو پہلے ہی پتہ تھا اور ان کے مارکس زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ انکواری کنڈکٹ کر رہی ہے لیکن ابھی جو بہت سارے لوگوں سے بات چل کے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن پہ شک کیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ انوارڈ ہیں وہ انڈرگرونڈ بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں بہت سارے کچھ لوگوں کی یہ بھی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ زمینیں بیچ کے پیسہ جمع کروایا تھا یہ سارے کوئی ہنڈر پرسنٹ پروف نہیں ہے یہ ایسا شک کی بات جت لائی جا رہی ہے اور اس میں اگر ال جی صاحب نے یہ کہا ہے ال جی ایڈمنسٹیشن نے یہ کہا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کہیں مل گیا کہ کچھ گربر ہوئی ہے تو پھر یہ سارا کا سارا پروسس دوبارہ ہوگا ری ایگزیم ہوگا تو بچو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ ایڈمنسٹیشن بہت صاف ستھرے اور اچھے ایٹماسفیر میں آپ کا ریزلٹ آؤٹ کرے گی کوئی بھی گربر اگر ذرہ برابر بھی ہے تو اس گربر کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے صاف اور شفاف ایگزیم ہوگا اگر ایسا کچھ ملا اگر نہیں ملا تو پھر تو یہ ریزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے لیکن مجھے امید ہے مجھے پرسنل طور پر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ایڈمنسٹیشن کام کری ہے ال جی صاحب کام کر رہے ہیں ہمارے سیکٹریز کام کر رہے ہیں وہ بہت انسلی کام ہو رہا ہے اور آپ کو بھی اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھنا ہے ایڈمنسٹیشن پہ پورا برحصہ رکھنا ہے انشاءاللہ ایک اچھا ڈیسیجن آئے گا اور آپ کے فیوریبل ہوگا ساتھ میں آپ پرپیشن آپ کرتے رہیں آپ ڈرنا مت کہ کوئی کرپشن کہیں ہو جائے گی اور آپ کی سیڈیکشن نہیں ہوگی امانداری سے آپ پڑھے رہے ہیں اور جب تک آپ صحیح ڈیڈیکشن سینسٹی کے ساتھ اور سمارٹ ہارڈ ورک کرتے رہیں گے تو ضرور جیت آپ کی ہوگی میرا بھی یہی ماننا ہے کہ آپ اپنی ٹارگٹ کو فکس کر کے اپنی کتابوں پہ لگے رہے ہیں اور جو فیزیکل کی پرپیشن آپ کر رہے تھے اس میں بریک نہیں آنے دینا یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میرٹ کتنا جا رہا ہے اور ابھی تک جو میرٹ آیا ہے اس میرٹ کو بھی آپ نہیں سمجھو تو آپ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ میرٹ تھوڑا نیچے آ جائے اور آپ کا نمبر بھی آ جائے تو اس طرح سے میرا یہی ہے آپ لوگوں سے بات کرنا کہ لوگ اس وقت ایک نیوز پھیلا رہے ہیں کہ فلانے آدمی نے اتنے پیسے دیے فلانے نے زمین بیچ دی فلانے کا یہ ہو گیا آپ ان نیوز پہ آپ زیادہ فوکس نہیں رکھیں آپ یہ سنتے رہا کریں آپ اپنی بات کو ایڈمیسٹریشن تک پہنچائیں لیکن اپنی کانفیڈنس کو اپنی سوچ کو اپنی جو پنکچولٹی ہے اپنی سنسیرٹی ڈیڈیکیشن کو بریک نہیں کرنا ہے آپ سمارٹ ہارڈ ورک کرتے رہیں ضرور آپ کو فائدہ ہوگا تو جلدی مجھے لگتا ہے ویڈینا ویک جو ہے ریپورٹ جو سبمیٹ کروا دی جائے گی اور فائنل ڈیسیجن آ جائے گا جو ہی فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے تو اگر وہ ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ نہیں کچھ گڑبر نہیں ہوئی ہے تو پھر فیزیکل اگزائم بہت جلدی کروائیں گے اور اگر کچھ لگ گیا کہ کچھ گڑبر ہے تو پھر تو دوبارہ ری اگزائم ہوگا پڑھتے بھی رہیں اور فیزیکل اگزائم کی بھی تیاری کرتے رہیں نمبر دو ویلڈیو کا اگزائم ہونے والا ہے اس کی پرپریشن رکھئے بہت سارے اور ایسی سار بھی اگزائم لینے جا رہے ہیں ایڈورٹیز پوسٹ ہونے والی ہیں پولیس کی اگزائم ہونے والے ہیں تو آپ اپنی پرپریشن کو کانسٹینٹ رکھئے گا آپ کو ہماری طرف سے جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی ہم ہنڈر پرسنٹ سپورٹ دیں گے ہماری آف لائن آن لائن سوپر تھٹی کی کلاسز بھی چل رہی ہیں سوپر تھٹی لائیو ایڈیا وہاں بھی جان کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی انکوائری چاہیے ہوگی تو آپ کانڈلی اس چینل کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا تینکیو بری مچ